امران خان پاکستان کے لیڈر ہیں اس وقت مسلم امہ کے لیڈر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس دفعہ بائیس مارچ کو ایک طویل عرصے کے بعد اوائی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اب تک انتیس وزراء خارجہ جو ہیں وہ اس میں کنفرم کر چکے ہیں اور یہ بہت بڑا اوقعین ہوگا پہلی بار پاکستان کا جو تئیس مارچ کا اس دفعہ کا دن ہوگا اس میں پوری اسلامی امہ اور صرف اسلامی امہ ہی نہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو یورپین وزراء خارجہ ہیں جو اور وزراء خارجہ ہیں اور امپورٹن ملکوں کے ہمارے وزراء خارجہ ہیں وہ بھی اس میں تئیس مارچ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مصرد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی ویسٹرن بلوک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں وزراء عظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے اپر یقین رکھتے ہیں ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف روس یوکرین تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں وزراء عظم نے ریشین ٹیلوین سے جنٹیو دیا تھا ایک دن پہلے اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی دی امران خان نے کبھی بھی فوجی ج کی حمایت نہیں کی ہے اور ہم اسی طریقے سے اس یہاں پر بھی اگر آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹی نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائنزیں انہوں نے پڑھی ہے ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاقرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے اور ہمارا ایک بیلسٹ ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پالیسی سو فیصد پاکستان کے اندر بن رہی ہے اس میں ہمارے ہاں حکومت اور اداروں کے درمیان اور پا ازریعظم ہیں جو بڑی استویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس کے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے